اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں دوہا بلال آج پھر سے حاضر ہوتی ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی میڈیسن کے ریویو کے ساتھ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج ہم بات کریں گے ویڈو میٹ ٹیبلٹ کے بارے میں اس کے کیا فنکشنز ہیں اس کے کیا یوزز ہیں اس کے کیا دوزز ہیں وہ سب ہم آپ سے آج ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور جو نئی ویورز ہیں وہ بھی لازمی سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئے والے انفرمیٹیو ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے اور ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں جیسا کہ ویورز آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان میں دن بر دن جو ہے شگر کے پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ شگر کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں دن بر دن شگر کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو بہت سی ادویات جو ہیں بہت سی میڈیسن جو ہیں اویلیبل ہیں شگر کے حوالے سے انہی میں سے ایک ٹیبلیٹ ہے ویڈو میٹ جو کہ 50 ایم جی 850 ایم جی پہ اویلیبل ہے بات کریں اس کے فارمولے کی تو کلپٹن میٹفورمن ایچ سی ایل یہ اس کا فارمولہ ہے ویڈو کلپٹن شگر کے کنٹرول کرنے کی ایک ٹیبلیٹ ہے ایک دوا ہے یہ ایسے مریضوں کو دی جاتی ہے جو شگر کی بہت سی دوائیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی ان کی شگر کنٹرول میں نہیں آ رہی ہوتی ہے یا ایسے مریض جو انسولن کا استعمال کرتے ہوں اور پھر بھی ان کی شگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہو تو ان میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے ویڈو میٹ جو ہے ٹیبلیٹ بہتر طریقے سے شگر کے مریضوں پر سنانداز ہوتی ہے اور بہتر طریقے سے شگر کو کنٹرول کرتی ہے ان دوائیوں کی بنسبت جو شگر کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوتی کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ ٹیبلیٹ سوٹے بل نہیں ہوتی تو وہ ان کو اثر نہیں کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ کافی عرصے سے ان ٹیبلیٹس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو جب ٹیبلیٹس اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو پھر یہ ویڈو میٹ ٹیبلیٹ شگر کے مریضوں کو دی جاتی ہے بات کریں اس کے کانٹر انڈکیشنز کی کہ کون سے ایسے مریض ہیں جو اس ٹیبلیٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے مریض جن کے گردے بلکل اچھی طرح ورک کر رہے ہوں اچھی طرح کام کر رہے ہوں تو ڈاکٹر صاحبان کو چاہیے کہ پہلے جی افار کا ٹیسٹ لازمی کروالیں اس ٹیبلیٹ کو پسکرائب کرنے سے پہلے ایسے مریض جن میں بہت ہی اچھی طریقے سے ایک نورمل انداز میں کام کر رہے ہوں ان میں یہ 50,000 کی دو گولیاں استعمال کی جائے سکتی ہیں لیکن ایسے مریض جن کے اور اس درجے کے گردے کام کر رہے ہوں ان میں 55,000 کی ایک صبح اور ایک شام گولی کھائی جا سکتی ہے اور ایسے مریض جن کے گردے لور درجے پہ کام کر رہے ہوں تو ان کو 50,000 کی بس ایک گولی دی جا سکتی ہے دن میں اور ایسے مریض ایسے شگر کے مریض جن کی عمر 60 سال یا 60 سال سے اوپر ہو چکی ہے 65 سال ہو چکی ہے تو ان مریضوں کے لیے بھی اس ٹیبلیٹ کو استعمال کرنا روک دینا چاہیے اگر وہ پہلے اس ٹیبلیٹ کا استعمال کرتے رہے ہیں تو ان کو اس ٹیبلیٹ کا استعمال روک دینا چاہیے اور اگر پہلے استعمال نہیں کر دیتے تو ان کو اس ٹیبلیٹ کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ 65 سال کی عمر کے بعد گردوں کے کام کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے اگر ہم ایسے مریض جو 65 سال کے ہیں یا 65 سے اوپر ہیں ان پر ہم ویلڈا گلپٹین میٹ فارمنٹ کا لوڈ ڈالیں گے تو گردوں پہ متاثر ہو سکتی ہے گردوں پہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو شگر کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ تو ریگولر یوز کرنی ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ آپ نے وہ لینی ہوتی ہے تو وہ ویٹیمن ٹویلف کی مقدار کو کم کر دیتی ہے تو ایسے مریضوں کو جو ہے میتھی کو پاہلی میکو مال کا استعمال کرتے رہنا چاہیے تاکہ ویٹیمن ٹویلف جو ہے وہ ان کا برقرار ہے بات کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی کہ کیا ایسے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اسے یوز کرنے سے ڈیلی بیسس پہ تو متلی چکر آنا دل گھبرانا یہ سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہزار میں سے کسی ایک بندے کو ہوتے ہیں اور یہ دوا کے استعمال کے ساتھ ساتھ خود بخود ختم بھی ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو میدہ کا پرابلم پیٹ کا درد اور موشن وغیرہ ہو جاتے ہیں اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھے گئے ہیں لیکن وہ بھی بہت ہی معمولی مقدار میں لوگوں کو ہوتے ہیں اور دوا کے مسلسل استعمال سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریے گا لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والے انفرمیٹیو ویڈیو بہت آنے آپ تک پہنچ سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر میڈیسن سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن لینی ہو یا کوئی بھی آپ کو میڈیسن کا ریویو لینا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں میسج کریں ہم آپ کو ضرور اپلائے کریں گے ڈسکرپشن میں میں نے اپنا نمبر شوکیا ہوا ہے اگر کوئی ڈیٹیل آپ نے لینی ہو میڈیسن کی تو آپ ووٹسپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ابھی تک کیلئے اللہ حافظ شکریہ